اپنا خلیل نہیں پکڑا میرا خلیل تو میرا اللہ ہے اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تو ابو بکر کو پکڑتا وہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں مصطفیٰ آگے ہو کے جماعت کرواتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر جب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو آپ نماز چھوڑ کے پیچھے کیوں آئے مسلح امامت سے پیچھے کیوں آئے صدیق اکبر کا جواب سنیے اور مصطفیٰ کے عدب و احترام کو اپنے دلوں میں جگائیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قہافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ ابو قہافہ کا بیٹا آگے ہو آمنہ کا بیٹا پیچھے ہو آپ کی موجودگی میں مسلح امامت پہ کیسے باقی رہ جاتا آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے یہ تعلیے کیوں بجا رہے تھے یہ تعلیے تو عورتوں کے لیے ہے یہ عدب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاداب پہ غور کرتے ہیں عدب رسول کے عاداب کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے اس رسول پہ ایمان لانا ہمارے لیے فرد کیا ہے یہ نبی کا عدب ہے یہ نبی کا احترام ہے عدب رسول کا نام سن کر لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں عدب کے کوئی سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹے چون کے آنکھوں سے لگا لو یہ بڑا عدب کرنے والا ہے کوئی سمجھتا ہے بارہ ربیل اول کو جلوس اچھا نکال لو بھلے بجلی چوری کرنے کے لیے کنڈی ڈالنی پڑے لیکن چراغاں زبردست ہونا چاہیے یہ عدب رسول ہے کسی نے کوئی عدب رسول کا معیار مقرر کر لیا کسی نے کوئی عدب رسول کا معیار مقرر کر لیا آئیے ہم ارش والے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا عدب ہے کیا اس عدب کے عداب کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا سب سے پہلا طریقہ قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے کہ واجب ہے جو رسول کا عدب کرنا چاہتا ہے وہ رسول پر ایمان بھی لائے اور اگر ایمان کے بغیر عدب کرے گا تو یہ عدب قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ دے سکتا وگرنہ ابو طالب نے کتنا ہی عدب کیا مصطفیٰ کا کتنی ہی محبت کی آقا فرماتے ہیں علیہ السلام شہب ابو طالب کے اندر رات کا پہر گزر جاتا کوئی جگانے والا مجھے جگاتا میری آنکھیں گھلتی تو اپنے چچھا کا چہرہ نظر آتا کہتے بھتیجے اپنی چارپائی سے اپنے بستر سے اٹھ جاؤ تمہاری جگہ پر میرا بیٹا سو جائے اگر ظالم دشمن وار کرے محمد تم بچ جاؤ میرا بیٹا قربان ہو جائے کیا عدب تھا آنے والے آئے تھے کہنے والوں نے کہا تھا ابو طالب راستے سے ہٹ جاؤ یہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اور یاد رکھنا مصطفیٰ کی زبان سے پیاری زبان دھرتی میں کسی اور کی ہو سکتی لیکن جب بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجے گا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس آوازے کے جواب پر یہی کہیں گے انہوں نے ہمارے بزرگوں کو گالیے دی ہے کیا مصطفیٰ بھی گالی دے سکتے ہیں کسی کو کہا تیرا بھتیجہ گالیے دیتا ہے ہمارے بوتوں کو بورا کہتا ہے آگے سے ہٹ جاؤ ہم جانے یہ جانے ابو طالب آئے تھے کہا تب ہتیجے بڑے چچا کے کندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکو تیری قوم یہ پیغام لے کر آئی ہے یہ کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ نہ لگاؤں میرے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دیا جائے دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے انہوں نہ کام کر گزرے یہ تب بھی میری صبحان سے رب کی توحید کے آوازوں کو چھڑا نہیں سکتے آنکھوں میں آنسو آگے بڑا چچا ہی تھا آج وہ بھی کہنے لگ گیا بھتیجے کی آنکھوں کی آنسو ابو طالب کے دل پہ لرزہ تاری کر دیتے ہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے دین کے پیغام کو عام کرو جب تک تیرا چچا زندہ رہے گا جو آنکھ تیری طرف دیکھے گی میں اس کو پھوڑ دوں گا جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا ابو طالب نے کتنا عدم کیا مصطفیٰ کا لیکن ایمان نہیں لائے تو لوگو اگر ایمان پلے میں نہیں ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ عدم سچا نہیں کہلائے گا اسی لئے آقا نے فرمایا تھا میرا چچا جہنم کے جہنم کی گہرائی میں تھا میری محبت اس کو کھیج کے جہنم کے کنارے پہ لے آئی قیامت کے دن اس کی پاؤں کے نیچے آق کے دو انگارے ہوں گے یو غلو بھی دماغوہو جس کی شدت سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولے پہ ہنڈیا ابلتی ہے اور وہ سوچے گا کہ آج مجھ سے بڑھ کر عباد کسی کو ہو ہی نہیں رہا عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقابہ کیا ہے آداب کیا ہے آئیے قرآن سے سنتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یہ پہلی شرط ہے یہ پہلی بات ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر وہ عدب کی بات کرنے میں سچ بولتا ہے اور جو مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتا مصطفیٰ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتا مصطفیٰ کی شریعت کے سامنے گردن نہیں جھکاتا وہ عدبِ رسول کی بات کرتے میں جھوٹ بولتا ہے اگر اس کے دل میں سچا عدب ہوتا مصطفیٰ کا تو مصطفیٰ پر ایمان لے کر آتا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تِعْمَلُونَ خَبِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ ایمان لہو اللہ پر اللہ ایک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں اس کے کوئی ماباپ نہیں وہ نہ جنا گیا ہے نہ اس نے جنا ہے نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے نہ عزیر اس کا بیٹا ہے نہ محمدِ کریم اس کے نور کا ٹکڑا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ کی آوازیں سننے والو یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے عزیر کو رب کا بیٹا کہنا کفر ہے اسی طرح کوئی یہ تصور رکھے کہ محمدِ کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے کیونکہ نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ وہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ محمدِ مصطفیٰ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت سچی ہے آپ کا قرآن سچا ہے جو کتاب آپ پر آئی وہ کتاب سچی ہے یہ شرط ہے عدب کے لیے رسول پر ایمان ہو وَالنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا قرآن نورِ ہدایت جو رسول اللہ کے ساتھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے کر آؤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير جو تم کرتے ہو تمہارا رب تمہارے عملوں کو جانتا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِي اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گواہیاں دینے والا خوشخبریاں دینے والا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ یاد کرنی جئے گا قرآنِ حکیم کی اس آیت کو جو ایمان نہ لائے اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ انگوٹھے چومتا ہے تو چومتا رہے وہ محبتِ رسول کے دعوے کرتا ہے کرتا رہے وہ عدبِ رسول کا احترام اعلان کرتا ہے کرتا رہے اس توحید کو نہیں مانتا جس توحید کو مصطفیٰ لے کر آئے اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا جس ایمان کو مصطفیٰ لے کر آئے اس اللہ کی عبادت پر راضی نہیں ہوتا جس کی عبادت کی دعوت مصطفیٰ دیتے رہے تو پھر قرآنِ حکیم کی آیت کو سنئے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْجَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سْعِيرًا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے سخت عباد تیار کر رکھا ہے ہر مومن پہ واجب ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا عدب کرے احترام کرے آپ کی باتوں کو مانے آپ کی شریعت جو آپ پر آئی اس کا تسلیم کرے مالک اعلان سنئے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا عدب اہل ایمان کو کیسے سکھاتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو جہاں آپ کو حکم مصطفیٰ مل جائے جہاں آپ کو قرآن کی آیات مل جائے دھرتی کی ہر شخصیت سے جنگ کی جا سکتی ہے مخالفت کی جا سکتی ہے اگر جھگڑا نہیں کیا جا سکتا نہ عرش والے سے نہ مدینے والے سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ پڑھنا کبھی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ٹھوکر مار کے اپنے من کی بات کو اپنے شیخ و مرشد و ایمام و حضرت کی بات کو فوقیت نہ دینا اگر تم عدب کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کا تو عدب کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ پڑھنا اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا لوگو ہو سکتا ہے سابقہ خیالات کی وجہ سے کسی کی سماعت سے ہمارے جملے ٹکرائیں اور وہ اس کے دل پہ ناغوار گزریں ہم اپنے پیغام کو دینے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں ارشوالے نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں مدینے والے نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں ایک ارشوالے کی کتاب ہے اور ایک میرا فرمان ہے ہمارے سٹیج سے ہماری زبان سے ہمارے جملے آپ کے پردہ سماس سے ٹکرائیں گے صرف دو ہی آوازیں لے کر ارشوالے نے یہ کہا ہے مدینے والے نے یہ سمجھایا ہے ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے نہ فرمان مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہماری دعوت بڑی ساتھی ہے ہماری دعوت بڑی عام ہے ہماری دعوت بڑی عام فہم ہے کہ ارشوالے کے کلام کو لیلو اس کلام پر جیسے مدینے والے نے عمل کیا ہے ویسے عمل کر لو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیتا ہے ایمان لاتا ہے ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی ادھر جنت کے دروازیں کھل رہے ہوگی مالک فرمان یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ایمان بالو اپنی اوام